اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھد نبی فکر مطلعہ کی کچھ اپ ڈیٹ آئی ہیں پہلی تو میری بات یہ ہے جی کہ تمام پردیسی بھائی جتنے بھی سعودیہ میں آجی وہ تو الحمدللہ کبھی نہ کبھی روزہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کر لیتے ہیں باگنی تمام وہ پردیسی بھائی جیسا کہ میں بھی پردیس میں ہوتا ہوں آپ کو پتا ہے تو میں وہ پردیسیوں کی بات کر رہا ہوں جو جیسا کہ پاکستانی انڈیار بنگلہ دیس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے وہ پردیسی ہیں تو وہ ہمارے پردیسی بھائی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی زیارت کروا دے مدینہ شریف کی تو ویڈیو آپ کو ساتھ میں چلا کر کوئی دکھا رہا ہوں مدینہ شریف سے لائیب جب میں نے لازٹ ٹیم وزرڈ کی آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو میں نے لائیب شیئر کی تھی تو برحال جی یہ نیوز کیا ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں اس ٹائم میرے پاس ایک بیگ تھا جی جب ہم مدینہ میں پہنچے بڑی مالک سے ستر ستر ریال دے کر وہ بسیں جو جاتی ہیں آپ کو جمعہ رات کی شام کو لے جائیں گی اور جمعہ والے دن اثر کے بعد آپ کو واپس لے کر آئیں گی جہاں پر اتارتے ہیں وہ وہی پر آپ بتا جاتے ہیں کہ آپ نے یہی پر آنا ہے اس ٹائم تک آپ پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو بٹھا کر واپس لے جائیں گے اچھا جی بات کر لیتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے متعلق جب ہم مدینہ شریف میں اترے اور میرے پاس بیگ تھا زاری سے بات میں اور میرا دوست دونوں تھے ہم نے تقریباً ایک سے دو رات وہاں پر سٹیک کرنا تھا گئے تو ہم اسی باس میں بیٹھ کر لیکن ہم نے واپس اس میں نہیں گئے ہم نے وہاں پر ہوتل لیا اور اس میں سٹیک کیا بعد میں جمعہ پڑا اس دن جمعہ تھا رات کو سٹیک کیا آفتے والے دن بھی گھومے اور پھر واپس گھر آئے اچھا جی بات یہ ہے جی کہ آپ نے ہم وہاں پر اترے اور مدینہ شریف یعنی کہ حرم شریف کی طرف ہم جا رکھے تھے تو جب حرم شریف پہ پہنچے اور میرے دوست کو انٹرنیو نے دیا گیا جی مجھے انٹرنیو نے دیا گیا کیوں جی بھائی آپ کے پاس بیگ ہے یہ بیگ آپ باہر رکھیں ابھی بیگ باہر کے در رکھوں میں اس میں تو کچھ ضرورت کے چیزیں ہیں اور بیگ وہاں پر کہیں ایسے رکھ میں نہیں سکتے ہم تو بلدیا والے اٹھا کر نہ کہیں پھینک دیں کہیں تو یہ چیز ہے تو اچھا باہر نے بیگ لیا اور باہر ہی کھڑا ہو گیا دوست میرا آیا پھر ہم نے ایک ہوتل ڈونڈا اور ہوتل میں گیا بیگ وغیرہ رکھا پھر محجد نبوی میں آئے جمعہ کے لیے تو پھر ہمارے پاس موبیل وغیرہ اور ویلٹ وغیرہ تھے اچھا چھوٹا وغیرہ آپ کے پاس یہ نہیں کہ کوئی کیس وغیرہ ہے اتنا سا تو وہ شورتہ آپ کو لے کر جانے کی اجازت دے گا جس میں مثال کے طور پر آپ نے اپنی چپل لے پیٹی ہوئی ہے یا آپ نے اپنا پرس یا اپنے دو تی موبائل یا پاور بینک وغیرہ اس میں لے پیٹا ہوا ہے وہ آتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کی اجازت دے دے گا اس کے علاوہ یہی اپ ڈیٹ ہے جو آپ بتا رہا ہوں میں اگر آپ کے پاس کچھ بیگ ہے بھائی بیگ بھی چھوٹے سائز کا جیسا کہ ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹا ایک بیگ اپنے ڈال لیتے ہیں ادھر اس میں کچھ ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں تو اس ٹائپ کا اگر بیگ ہے چھوٹا تو وہ آپ کا وہاں سہن میں جمع ہو جائے گا اگر اس سے بڑا یعنی کہ سکول بیگ جیسے ہوتا ہے اس سے بڑے ٹائپ کا بیگ ہے تو وہ وہاں پر بھی جمع نہیں ہوگا ابھی اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ ایسا کوئی بھی بیگ بھیجتے ہیں نبی میں لے کر مجھ جائے گا وہ آپ اپنے گھر پر ہی سیف کر کر آئیں ورنہ آپ کو سہن میں انٹر نہیں انہیں دیا جائے گا تو تمام پردیسی بھائی جو زاری سے بات ہے ریاض اور تمام والی سائیڈ سے آتے ہیں وہ بڑے بیگ لے کر آتے ہیں زاری سے بات ہے انہوں نے رات ایک دو قیام کرنا ہوتا ہے بعد میں عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو بھائی پہلے ہوتل پہنچ جائے گا ہوتل میں اپنا بیگ محفوظ کیجئے گا اس کے بعد حرم کی طرف جائیے گا ورنہ بیگ کے ساتھ آپ کو واپس آنا پڑے گا